چاندگلہ نیڑوی کرسان دور بھی نہ کرے کرسانیں ماج کھول کے باہر بندی آئے ہیں مامان میڈی گل بازگوز نہ کرا ہے جن حقیقیوں میں یہاں ان سنگی سر میں آنے باتے ہیں انہوں اتقار کے داستے ہیں باہر بندی اللہ کے باہر حق اللہ لازم بندی کونے گیتا ہے باہر یہ شاکتہ باہر بندی قرآن کا بات ہے تو میں سگوی دیار بڑا اخبار کی دیاروں نے کہا تیارا اسلام علیکم پاکستان میں اس وقت موجود ہوں پیسیر تلگان کے موزا ملک وال میں ملک نور محمد ولتال برادری کے سربراہ ان کے دیرے پہ ناظرین اکتاون لاکھ کا دان پکڑ دا راجہ اپنے ہی گھر واپس آ چکا ہے میں تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گا پکڑ دا راجہ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے میرے ساتھ اس وقت پیر شانی شاہ راجہ وزیر یہاں پہ موجود ہے راجہ وزیر وہ اشوکین مزاج ایک شخصیت ہے تحصیر تلگان موزا ملک وال کی جنہوں نے اکاون لاکھ کا پکڑ کا راجہ خریدا ہے یہ پکڑ کا راجہ منگنے کی نسل سے ہے منگنے والدان آئی سے بیسیوں سال پہلے یہیں پہ اسی دیرہ پہ موجود تھا یہ منگنے والدان پکڑ کے راجہ کا دادہ ہے منگنے والدان کا جو بیٹا ہے وہ آویسلی پکڑ کے دادے کا والد ہے جس دن پکڑ کے راجہ کی یہاں پہ بنیاد رکھی گئی اور یہ اس دنیا میں آب موجود ہوا کسی اور جگہ پہ اس کے بعد راجہ وزیر کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہی وہ دام ہے کہ جو ہمارے خاندان کی روایات کو جو سن 1983 سے پہلی کی چلدی آ رہی ہیں ان کو نکھارنے کے لیے اس کی اشد ضرورت ہے کہ اس کو اپنے گھر واپس آنا چاہیے انہوں نے 51 لاکھ کے عوض ملک وال سے ہی پکڑ دے راجہ خرید کے اپنے گھر لے آئے ہیں شانی شاہ صاحب آپ چونکہ بہت کلوز دوست ہیں پیر بھی ہیں راجہ وزیر صاحب کے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ کیا خاص بات ہے پکڑ دے راجہ میں کہ یہ 51 لاکھ کی اتنی خطیر رکم کے عوض راجہ وزیر صاحب نے خرید کر جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چونکہ ثقافت کے لحاظ سے پجامی میں بات کرنا چاہتا ضرور ضرور ہمارا جو علاقہ ہے ہمارا جو کلچر ہے پجامی سننے والے ہیں بولنے والے ہیں ضرور یہ جناب انشاء اللہ تعالی یہ دان پکڑ دے جڑا راجہ یہ کوئن جا لاکھ روپیہ دے دان اس وجہ تو آب راجہ وزیر صاحب دو تین سال تو یہ دان اتھے مطلبے کے جلسیں تے وغدہ پے ہیں تے ہونی آخری جلسہ بائی پاس تے مطلبے کے بزرگانو انہاں در دان انتے چکھ دے مطلبے کے اتھے انہاں در دان دے آپنا اس دانے رہی اندر دان بجیا اس تو بعد انہاں دی ای خواہش زیادہ اوجاگر ہوگی انہاں ماں کیا با ای دان اصا خریدنا ہر صورت خریدنا انہاں آج مطلبے کے تسی آگے ہو کسی وسادت نہ بھی آئے ہو ساڑھے کو مطلبے پہنچ گئے ہو اس گلہ کنفرم کرنے واسے یا جو بھی علاق ہے انہاں مطلبے کے انہاں بندہ ماں ایک کروڑ روپیہ مطلبے کے پھیجا اگر بھئی اس تو ود بھی ہویا تم یہ سپرنے واسے تیار ہے مطلب ایک کروڑ تک بھی اگر قیمت ہوتی تو یہ اس قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھے شوق دا کوئی ملتی ہے تو ود جس سے میں اتھے کیا ہوں اس پارٹینا جو پھر ڈسکاس ہو آج دوسرہ مطلبے کے انہاں دا کلپ سوڑکو اگے انٹرویو بھی انہاں کیتا اس اکر بھٹی کے پیر صاحب تو سیاب تاک گنو میں نے داندھے میں آنکھا بھٹی نے داندھے چنیا روپائیاں دا اس وقت تو مربانی کی تی ایک ون جا لاکھ روپیہ دا ملک وزیر صاحب ملک قبیر صاحب نور محمد والتال دا ایک مطلبے کے جانی پہچانی شخصیت پورو مطلبے کے جی سکاو پتے لیال نہ انہاں دے ابو اجداد تری چھوٹ سی کچھ تے ای داندھے کے ایرخت یا نہیں تے اینا ای شاو کے ملک والدے میں تیجھ رکھا رہے والتال کہیں تو چھپے مطلبے کے پرانے بہت پرانا کہا رہے داندھی لائے بہت بہت بڑی فیملی ہے والتال برادری اور یہ جو شو کا ہے ان کو سکاو فت کا داندھوں کا یہ سان انیس سو ترسی سے پہلے کا چلا رہا ہے آپ بتا رہے تھے کہ نائنٹی ایٹی تری میں ساڑھے تین لاکھ روپے کا داندھ خریدا تھا وزید صاحب کے والد صاحب نہیں کے دادہ صاحب والد صاحب نے ساڑھے تین لاکھ روپے کا داندھوں میں اس وقت کے مطلب یہ خریدار ہیں اچھی نسل کے داندھوں میں ملک غلام شبیر جسیاب صاحب ان کا جلسہ آ رہا ہے ابھی کوئی در پہلے دعا خیر ہوئی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پکھڑ دا راجہ اس میں آپ نے کیا جور دکھائے انشاءاللہ آٹھ آگستہ جلسہ ہو سکتے ہیں تو اتھے جیڑے ان داندھ جیڑے صورتی آلے با انہاں کرا دے حوالی نال ان مشاہوراں اس داندھے مطلب ہے کہ آپ نے کرا دے زور نالو عوام دے دل جتنا انشاءاللہ انہاں دی مینہ تے اللہ دو کم ہوئی تے انشاءاللہ آٹھ آگستہ غلام شبیر جسیاب صاحب دے جلسہ داندھ وقت سی انشاءاللہ اور ضرور حاضر ہوں گے وہاں پہ بہت شکریہ جی ناظرین یہ میرے بھائی کھڑے ہیں راجہ وزیر جنہوں نے اکامن لاکھ کے عوض پکھڑ دا راجہ خریدا ہے اور شانی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایک کروڑ روپے دے کے مجھے بھیجا تھا کہ اگر ایک کروڑ روپے تبھی یہ داند وہ قیمت لگتی ہے تو اس داندھ کو گھر لے کے آنا ہے کیونکہ یہ اسی گھر کی براست تھی اس کا دادا اس کا والد اسی گھر میں رہے ہیں اسی گھر کا خون تھا تو کسی بھی قیمت پہ اس داندھ کو ہم چھوڑیں گے نہیں خرید کے لائیں گے ایک آون لاکھ کا داندھ آپ نے خرید لیا یہ پیچھے کھڑا ہوا پکھڑ دا راجہ کتنا پیارا ہے آپ کو آپ یہ کھڑا راجہ پیارا بھن سارا راجہ بھن سارا پیارا کھوینے کی ہو اسے بس کوئی مطلب خان سکیڑی چیز ایجڑ ہے تو سونا داندھ کھانا دیسی گھی دودھ مطلب میں اگر یہ کہوں کہ جس طرح ایک گھر کا فرد ہوتا ہے ایک بیٹا ہوتا ہے بندہ اس کو پال پوس کے جوان کرتا ہے جو خود کھاتا ہے اس سے زیادہ اپنی بیٹے پکلا دیتا ہے بھائی کہا ہے گھر کے دس بندے ہوں تو اس کے مقابلے میں آپ ایک دان پالیں تو دونوں برابر ہیں اتنی اس کی خوراک ہے اتنی اس کو کیر کی ضرورت ہوتی ہے یقیناً خود سے زیادہ اس کی کیر کرتے ہوں گے خود سے زیادہ اس کو کھلاتے ہوں گے رات کو کہاں پہ بانگتے ہیں اس کو کھلی جگہ کھلی جگہ کس چیز کا عادی ہے یہ کھلے محول کا عادی ہے کھلے محول پکھڑ دا راجہ نام آپ نے خود رکھا ہے کیا سوچ کے مطلب یہ واقعی راجہ ہے پکھڑ کا یہ پہلے کس نے خریدا جو نہیں ہے کسی ہماری تحصیل میں کسی نے بھی اتنی زیادہ قیمت میں داند نہیں خریدا یہ پہلا داند ہے جس کی اتنی زیادہ قیمت لگی ہے واقعی راجہ ہے اس کی قرآنی بھی ہے قرآنی بھی ہے یقینی طور پر یہ نسل بڑے گی اور یہ آپ کیا کہلائے گی پکھڑ دا راجہ کی نسل ہے یا یہ منگنے علیہ داند کی نسل ہے پیچھ سے تو ابابہ جاہ سے تو کیوں ہی جائے گی یہ اسی نسل سے مشہور ہے منگنے علیہ کی نسل سے مشہور ہے اور آٹھ تاریخ کو جلسہ ہے کیا سمجھتے ہیں اس جلسے میں کیا امید ہے آپ تو میلا تو ہوگی نسل تو اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے بھائی راجہ کبیر صاحب ان سے بھی میری بات ہوئی تھی اور ناظرین ثقافت کی دنیا کا بہت بڑا نام ملک غلام شبیر جیسیال صاحب یہ عام وجود ہیں ان سے آپ کی گفتگون کرائیں گے آٹھ تاریخ کو ہونے والے جلسے میں پکھڑ دا راجہ ان کے جلسے میں وگے گا اور وگ کے بتائے گا کہ میں ایک آمن لاکھ کے عوض اگر اس ڈیرے پہ آیا ہوں بلتال برادری کے گھر تو میں اپنے پیسے پورے کروں گا یقینی طور پر یہ ہمارے علاقے کا کلچر ہے اور اتنی زیادہ رقم کے عوض اگر کبیر صاحب نے اور وزیر صاحب نے یہ دانت خریدا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس علاقے کے لوگ تلہ گنگ تحصیل کے لوگ ثقافت سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ان کو جانوروں سے سپیشلی کتنی محبت ہے اور یقینی طور پر یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے تحصیل تلہ گنگ کے اس خاندام کو ولتال برادری کو اور پوری تحصیل تلہ گنگ کے لوگوں کے لیے کہ یہاں پہ یہ ثقافت زندہ ہے اور یقینی طور پر پیرشانی صاحب راجع وزیر صاحب ملک شبیر جسیال صاحب جیسے لوگ ہی ہیں جنہوں اس ثقافت کو آپ تلہ زندہ رکھے ہیں حاجی مقبول تھرچک میرے ساتھ موجود ہیں عمر رسیدہ ہیں تجربہ کار ہیں پوری لائف ان کی ثقافت کے میدان میں گزر گئی پوری لائف ان کی داندوں کے درمیان گزر گئی حاجی صاحب کیا سمجھتے ہیں کوئی ایک جملت ہے اس داند کے بارے میں پنیاوی جو یہ داندی ران ہے یہ ہمارے داندے پنیاوی میں مزہ ہے سارے داندے رازت لیا ترچکی داندے صاحبت چرچکی اس کا نام ہے چڑتا صورت چڑتا صورت اس نام اپاس ہویا اس نام اپاس ہویا یہ سانیوں بھریا ہونے اس داندے نے بارے کیا اگر اگو ایکی کرے اگو اس تو وادو سی اس تو وادو سی اس کام اس تو وادو سی اگر ہونے سی قیمت لگو وہ یہ اس سی لاکھ نوے لاکھ کوئی کی مزہ نہیں اس سی لاکھ کوئی کی مزہ نہیں کبیر صاحب یہ بھی ہکی رہا ہے مولیہ سی لاکھ وزیر صاحب یہ چار ٹھنگا یہ دا سی لاکھ ایک لاکھ دا مولیہ ہیک ٹھنگ جا اچھا آپ کا جو داند ہے ساوہ چکیا اس کے کتنے پیسے لگے کبھی اس کا بھی بہت اس کا گاہ کا ہے وہ ہوں گاہ کائن اچھا کیسے نہیں جناسی شوقین ہے نہیں بیٹھے ساری ساری جالو جہاں آپ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ثقافت کو زندہ رکھا ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ کا شوق سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کو آرمیدان میں پتہ دیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی خصوصی طورت جناب میں شکریہ ادا کرنا جناب پیر سید حسرت حضی یعنی حرمارو شانی پیر جناب شہنشاہ ثقافت مارے غلام شبیر جسیال راجہ قبیر رئیس صاحب ملک والدہ اور تمام دوست جیڑے دور درازت ملک صاحب نہ لائے جا جیڑے راجہ قبیر نے دیرے دے موجود سواری بڑی مہربانی سوارہ خصوصی شکریہ جیڑے دوسری قیمتی ٹیم کٹ کے آئے ہو آئی جناب اکٹھا ہونے نمک سوارے سنگیجہ پتہ جناب راجہ قبیر رئیس صاحب ملک وال جناب دا ملک تیدان پکھر دا راجہ وقت دا بادشاہ ملک وال وان انشاء اللہ شاہنشاہ ثقافت ملک غلام شبیر نے جل سے اٹھویں مہینے نے آٹھ تاریخ بمقام تلہ گنگ بگسیجی اسنہ جناب میں دا دیس جناب ساڑھے شاہنشاہ ثقافت ملک غلام شبیر گروپ جناب مان اور فخر جناب خان ملک بنارس خان رئیس ملک وال وہ مرد نہیں جو دار جائے اللہ رحمن رحیم تمام ملک شبیر نے باہت میں مان اعلان ملک ملک کبیر طرف میں سارا نے شکریہ دا کرے جیڑے بندے چاندگلہ نیڑوی کرسان دور بنا کرے کرسان ماج کھل کے ماج عبران کے درے کرسا میں کھل کے یہ دعا غیر پچھ بھی ہو یہ ناظر خار پتھانے جلسے واشتے یہ باہر بندے محسوس نہ گال مہی کرائے یہ نیٹ جی پی بونیاں جن اکیتی میں ان سنگی سار باہر بندے آئے مہمان مہی گال محسوس نہ کرائے جن اکیتی میں ان سنگی سار بندے آکھ کہ تو خیر ہو یہ چار پائیس بنا أوا کوئی کام کار کتا دے میں آئے بندے کی گال پوچھنا جس گال کیتی ہے ما جس ڈاڑ اس گھدہ بندے امور نہیں نہیں لئے پدھتا لوگ نہ ٹھاڑ کے گلہ کرائے ہیں سنگی ڈاڑ تھی بھی نہیں چڑھے میں مر جن اور بن من رو کر پچھے تان دنیاں دعا خیری چلائی ہیں راضی نامے چلائے ہیں آج دھیار تاکی زنبہ کیڑ گئی وینا کا آج دھیار تاکی روڑا وینا کا تھے گا تو پڑے کئی کلیت کھول کے گیوہ کئی پٹی گیوہ تمہارا ثابت کر گئی ایک نمبر گالی اس قبیر دی جلتی رکیدہ قانون سی جاننے ہیں ایک نمبر گالی اسے دعا خیری جتے کھڑو کے ناصرخان پٹھاڑی کل کیتی ہے پہ میدانی دعا خیر کرنا گا لیکن ملک کی علاق خرابت اگر کرونے بجانہ گڑ بڑ ہوئی تو کوئی نہیں کہ ہوئی نہ ہوئی تو داند باچانی بکسی اگر کرونے بجانہ گڑ بڑ ہوئی تو سڈہ داندی آنے بندینا کوئی گناہ نہیں اگر کوئی داند بگیا پوسرا جلسہ لگیا تو سڈہ نہیں بگیا تو ملکی کھڑا گا تو میں سکی بھی دیار بڑا خوالے کی دیاروں نے کہا تیارا پاک بھائی بندہ ہمیں تو بھی ثابت کار دے رہے پاک کئی بندے مل سڈے ہوئے یا مہدہ سے کبیز اور کئی سودہ سڈے ہوئے اس بارے ان داند پر ہے انہوں نے کہا ہے جی مہدہ گھار آیا بات بھی مہدہ ہی گھار ہے اور آج میں ایک گلد اعلان کرنا کہ اگر جی مہدہ پچھی آیا مہدہ پڑی یہی کہ میں شاید سکافت ہے چل سکاف کی آئیوں تو اس بندے میں نے کنڈی پیچھے گھڑ ہو رہے یادہ کیا تاہی سے بھرڈ چھوڑ جی رہی ہوئی میں جال دیسے ساری آرشاں ماں چھوڑ گئے اس بندے ماں جلے آیا آج میں اس کلوں نے اعلان کرنا بیا پاس جس جاڑے کبیر کہنا بھرڈ چھوڑا میں نے کنڈی پیچھے مرڈ آگا اور یا راج کبیر ہی گیا اور کہ نہ مانے جنہا شاکھے یا کم نے میں بھرڈ چل ساکھے کبیر چیز ہے مرکمارہ نے بھرڈ دویا کسان جل ساکھے لڈ نہیں اسی کم کن کرنیا ہے پریوڑو ڈی چلاڈا آرہا آپ نے کارو بٹینکال سکھ کارکے لڈ کھڑیا ہے اسی کم کن کرنیا ہے اسی تکینے پہایاں اس کے لئے پرنس پہلانس کیا ہے ربیم جس سے تفتہ ہویا وہ دارے جارت سے ملوڈی اسی آپ نے ہاں بھی رکھتے ہیں ملوڈی اسی آپ کی نہیں کریں گا پچھے تریگا نہیں پاہ میں پچھے جتنے آیا کہاں کمان ان سے بھی آزادی جلال گرام بندینیاں پورا پورا محاصفت میں دیڑا پچھتیاں میں جاڑی کرنا تھا کھولگی سر اور کئی ملکان پڑی میں چیلنے کا تاور اس پچھے گل کی تھی کھولگی سر اور کھولگی سر میں چھوڑی دائم کر رہا ہوں بندہ رہا ہوں ملک کبیر مربانی شکریہ اس نے نوا دے رہا سی پارٹی آرے اور پارٹی نکال جہاں بھی ہوئے اللہ صاحب کڑا ماں ہی ابرانے نہ کر رہے اسی بھی کتید گناہ ہوگا وہ داری بھی پارٹی نکل سے ہے اس وقت پیر صاحب مربانی نے نہیں جڑا اس اترہ تاہوں نے پارٹی نہ کیتا اور آج یہ ثابت کارکیس عبیردہ صاحب میں شہنشاہ ثقافت گروپ نے بندہ بارٹ و نا رہی وہاں لگ رہی دیا انہوں نے غلط نہیں اللہ حافظ اسلام علیکم پاکستان شوق کا کوئی مول نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے شوق ہوتے ہیں اور وہ کس طریقے سے اپنے شوق پورا کرتے ہیں اور شوق پورا کرتے کرتے وہ پوری ملک میں پوری دنیا میں اپنا نام کماتے ہیں یہ میرے سامنے پکھڑ دا راجہ دام کھڑوا ہے داند کے عوض کریدہ ہے اور پوری تحصیل تلہ گنگ میں اس سے پہلے اس بھی تحصیل تعداد میں کسی داند کی کوئی قیمت نہیں لگی یہ وہ داند ہے جو منگنے علی داند کی اولاد ہے اور مزید کی داند میں آپ کو بتاتا کروں تو ملک نور محمد آج لوگ کے ڈیرے پہ موجود ہوں تلہ گنگ تحصیل کا موزہ ملک وا نمو اللہ مشہور زمانہ داند اسی سینل نے پڑا بڑا پھر اس کا بیٹا جو پکھڑ دا راجہ کا والد ہے اسی گھر کا وہ داند تھا اسی گھر کا چشم اتراب تھا اور جب یہ پیدا ہوا تو راجہ قبیر اور راجہ وزیر نے کہا کہ ہمیں اپنی نسل کے اس داند کو اپنے گھر لانا ہے جاہے جتنی بھی قیمت ملے اور پیر شانی صاحب ثقافت اور سیاست اور سماج کی دنیا کا بہت بڑا نام اسے میری بات اور ایک ہی وہ بتا رہے تھے کہ راجہ قبیر صاحب نے اور راجہ وزیر صاحب نے مجھے یہ داند یا پریپی کے لیے بھیجا تو مجھے ایک کروگ رہتا ہے میرے ہاتھ میں دیا کہ اس داند کو اگر ایک کروگ کے عوض بھیجنا چاہتے ہیں تو اس داند کو میرے گھر لے کے آنا ہے یہ ہمارے گھر کا خون ہے یہ ہمارے شوک ہے داندوں کا ان کی اولاد ہے اور ہم منگنے علی کی نسل جو آج جوان ہو کے اپنا نام کوا چکی آپ نے اسے ان میں واپس دارا جاتے ہیں ناظرین پکھڑ گا راجہ یہاں پہ کھڑا ہے شوک آپ کو ظاہر ہو گیا آپ کے سامنے میں اظہار کر رہا ہوں اس بات کا کہ تحسیر تلگان کے لوگ جس طاقت سے ورحانم حدد کرتے ہیں جلسہ ان کی کتنے شوقین ہے کہ قوم اللہ کی خطیم رقم انہوں نے اس داند پہ لگا دی اس داند کو آپ بہت سے دیکھیں خوبصورت داند آٹھ تاریخ کا ملک علام شبید جیسے حال کا جلسہ جس میں یہ گاں بھگے گا اور تجربتار اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی پشنی کا تردگی آٹھ تاریخی کا تردگی اور اگلی کا تردگی ثابت کرے گی کہ اس کی قیمت اتاون لاکھ نہیں بلکہ کہیں زیادہ ہے اور میری بات ہو رہی تھی آجی بھگو صاحب سے دہو کہ ہم نے کلاری ہیں اس میدان کے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا اگر آپ کو ہی گاہ آتا ہے تو اسی لاکھ روپے آپ کو بہت شکریہ 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 موسیقی موسیقی